ناظرین آتا آپ شعب خبر کی خصوصی پیش کے شالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مذبان فیاض احمد فیاض ناظرین آپ خوب جانتے ہیں کہ سرکار کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ جو عوام کے مسائل ہوں گے جو عوام کے معاملات ہوں گے ان کو حل کیا جائے اب ان کو حل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ عوام جو ہے عوام مختلف افسران کے پاس جاتے ہیں ان کے دفاتر کا رکھ کرتے ہیں اور اپنے مسائل کا ازالہ چاہتے ہیں لیکن ایک دوسری خوش آئند بات یہ ہے کہ اب سرکار ہی اپنے دفاتر کو لے کے عوام کی دہلیز پہ جا کر ان کے مسائل کو حل کر رہی ہے اب بخو بھی سمجھ گئے ہوں گے ہم بات کرنا چاہتے ہیں بی ٹو وی ٹی کے حوالے سے چونکہ بی ٹو وی ٹی جو ہے وہ بازادہ دو تاریخ سے شروع ہوا اور آج اس کا ساتھوہ دن ہے یہاں جمع کشمیر میں کیا صورتحال رہی اس حوالے سے کونسی سرگرمیاں ہوئی اس حوالے سے اور آج دن میں کیا ہوا اس سلسلے میں عوام کے کونسے مسائل ہے جو وہ ابھار رہے ہیں ان پروگراموں میں چاہے گرام سبا کی بات کریں گے چاہے باقی پروگراموں کی بات کریں گے کونسے مسائل کا حل کیا جاتا ہے یہی ہم گفتگو آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے اس خصوصی پروگرام کے ذریعے اور اس سلسلے میں ہم نے آج اپنے سٹیڈیو میں مددو کیا ہے یہ ہے جناب قاضی سرور صاحب جو ڈائلیکٹر رولل ڈیولکمنٹ کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام جی ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب بلال مختار صاحب جو ای سی ڈی سری نگر اور گاندربل ہے آپ کا بھی خیر مقدم ہے ہماری شوہ شکریہ شکریہ جناب قاضی سرور صاحب آغاز آپ سے کرنا چاہیں گے چونکہ آپ بکو بھی واقف ہیں کہ یہ بی ٹو وی تری جب سٹارٹ ہوا بی ٹو وی ون پہلے جب ہوا پھر ٹو ہوا اب تھری تھری میں خوش آئین بات یہ رہی کہ جو یہاں پہ یو ٹی جمہ کشمیر کے لیفٹنگ گورنر ہے وہ بزاتی خود میدان میں اتر آئے اور میدان میں اتر کے انہوں نے بہت سارے علاقوں کا رک کیا چاہے ہم پہلے خنمو کی بات کریں گے چاہے کفارہ کی بات کریں گے چاہے شوپیاں کی بات کریں گے اور آج کل وہ کل جمہو میں تھے اور جمہو میں انہوں نے کد میں کسی فنکشن میں حصہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے جی ایم سی کا اچانک دورہ بھی کیا لوگوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے آپ آج رازوین بڑگام میں تھے جہاں پہ بصیر احمد خان صاحب تھے لیفٹنگ گورنر کے مشیر کیسا آپ کو لگ رہا ہے یہ پروگرام کیا دیکھا آپ نے آج رازوین میں مشیر کے سامنے دیکھیں یہ رازوین کی یہ بات نہیں ہے ہمارے سارے جو یہاں پہ جے کے یو ٹی میں جتنے بھی پنچائت سے یہ پروگرام ہر کسی پنچائت میں چل رہا ہے سیکنڈ آف اکٹوبر سے چل رہا ہے تو نشست اس کی جو فہرست جو ہے کہ کس ڈیٹ پہ کہاں پہ کس پنچائت میں ہوگا وہ ڈسٹرک ڈاولیمنٹ کمیشنرز نے آلریٹی مرتب کیا ہے اسی پروگرام کے اتحاد اسی شڑول کے تحت یہ پروگرام چل رہا ہے تو جو وزیٹنگ آفیسرز ہیں ہمارے جو وزیٹنگ آفیسرز ہیں گیزیٹڈ آفیسرز ہیں نومنیٹڈ ویڈے گارمنٹ تو کس کو کس ڈسٹرک پہ جانا تھا پھر ڈیپٹی کمیشنرز نے ان کو اپنے پنچائت حلقے الارٹ کیے کہ کون آفیسر کس پنچائت حلقے میں جائے گا اور کس ڈیٹ پہ جائے گا تو اس زمن میں آج بھی جو میں نے اوورال یہ نہیں رازوین کی بات میں کہوں اوورال جتنے بھی پنچائت میں بھی گیا میں مطلب مانئے آپ لواما سیڈ سے مانئے بڑھگام سے کوپوارا سیڈ سے یا برنڈی کو کسی بھی ڈسٹرک میں جائے تو میں نے خود دیکھا کہ لوگ بہت آ رہے ہیں اس میں شمعہ لیت کر رہے ہیں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور لوگ ہی نہیں جو پنچائت ممبرز ہیں بی ڈی سی ممبران ہیں سرپنچ ہیں صاحبان ہیں یا پنچ صاحبان ہیں سب نے اس میں بڑھ چڑ کر حصہ لیا ہے ابھی بھی کر رہے ہیں حصہ لے رہے ہیں یہ پروگرام چلتا رہے گا تو اس میں جو آپ کو پتائی ہے جو ایک مین مقصد کیا ہے بی ٹو وی کا بی ٹو وی کا یہی ہے کہ ایکچیلی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ لوگوں کے پاس ایڈمیسٹریشن خود جائے وہاں پہ جو ان کے مشکلات ہیں وہ دیکھیں کہ کون سے مشکلات ان کو ہیں یا کون سے ڈیولپمنٹ ایشوز ہیں جو وہ اور اپنے گاؤں میں اپنے پنچائت میں کرنا چاہتے ہیں اس زمن میں جو مرتق کیا گئے ہوئے پلانز ہوں گے پنچائت میں وہ ہو چل رہا ہے ایم جی نریگا کا پلان ہو یا ایس بی ایم کا ہو یا کسی بادر ادر جو دپارٹمنٹ سے سی آر این بی ہو پی ایچ ای ہو یا جل شکتی سواب کہتے ہیں یا ایسی ہاں پی ڈی 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 دپارٹمنٹ ہو ان کے جتنے بھی وہاں پہ جو کام چل رہے ہیں ان کی بھی دیکھنا تھا کہ کہاں پہ کس سمت میں وہ چل رہے ہیں کس رفتار سے وہ چل رہے ہیں تو اس میں جو بھی لوگوں کے زیادہ تر میں نے شکایت دیکھی کہ رولر ڈیولپنٹ کے ساتھ ہوگی رہے تھے چیز رولر ڈیولپنٹ کے ہم کام ہو رہے ہیں رولر ڈیولپنٹ کے کام جو ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو پنچائتز کے پاس پیسہ ایویلیبل ہے اور جو ڈیمانڈرمنٹ سکیم ہیں ایم جی نرے گا کی وہ اس کا بھی پیسہ بھی ان کے پاس ایویلیبل ہوتا ہے تو صرف ہوتا ہے کہ ان کو اپنے جو پلان ہے وہ ٹھیک سے بنانا گراؤنڈ لیول پہ گرام صبح میں پورا لوگوں کے ساتھ مل جل کے اپنے پرائیورٹیز خود فکس کرنا وہاں پہ یا پی ایم اے وائی کا ہو اس میں بھی ہاؤسنگ کے حساب سے دیکھنا ہے کہ کون سے پرائیورٹیز ہیں کون سے زیادہ مستحق ہے بینیفیشری اس کو پہلے دیا جائے یا باقی جو میڈے میل ہے یا ایسی ہے اور مطلب سکولنگ کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ کہاں بازعبتہ بچے سکول جا رہے ہیں کیا بازعبتہ ٹیچرز وہاں پہ مہا پہ ایویلیبل ہیں یا اس کے علاوہ جو سپورٹس ایکٹیوٹیز ہیں پلائی گراؤنڈ جو ہم نے کہا تھے کہ ہر کسی پنچائت میں ہم پلائی گراؤنڈ بنائیں گے اس پلائی گراؤنڈ میں کیا اکتا کہ جو بچوں کو فیسلیٹی ملیں کھیل کود کے لیے کیونکہ ان کے نشنما کے لیے جو فیزیکل ایکٹیوٹی وہ بھی ضروری ہے پڑائی کے ساتھ تو اس پنچائت میں ہر کسی جگہ پہ اگر چھوٹا ہی ہو مگر پلائی فیلڈ ہو تو اس زمین میں بھی اور وارٹر کنزرویشن ورک جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پانی کی قلت ہوتی ہے دن بعد دن اس میں جو خصوصی طور پر جو اپر ریچز ہیں جی تو وہاں پہ اس میں اس خصوصی اس بی ٹو وی تھری میں ہم نے کہا تھا کہ جو بھی آفسر جائے گا کم سے کم ایک کام جو ہے وارٹر ریلیٹڈ جو وارٹر کنزرویشن کا ہو وہ اناغریٹ کرے تاکہ اس پہ کام چلے اور باقی جو بھی کام ہے جو روڈ کنیکٹیوٹی کا ہو یا کسی اور کا ہو ریلیٹڈ تو لائبلی ہود ہو اس کے زمین میں جو بھی باقی ڈپارٹمنٹس ہیں سپوز اگری کلچر ہو یا انیمل ہسپنڈری ہو یا ہارٹی کلچر ہو یا کوئی باقی آرٹس ہنڈ کرافٹس کے متعلق ہنڈی کرافٹس ڈپارٹمنٹ ہو وہ اپنے سکیموں کے متعلق لوگوں کو فیضی آپ کرے جیسے جنب قاضی سرور صاحب آپ نے جو کل بیان آیا لیفٹین گورنر صاحب کا انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگوں کی ترجیحات ہیں جو لوگوں کے معاملات ہیں مسائل ہیں وہ خود ہی ان کو فکس کرے وہ خود ہی ان کو تاین ان کا کرے اور سرکار جو ہے انتظامیہ جو ہے وہ ان کو فیسیلٹیٹ کریں گی وہ ان کا سٹیٹمنٹ آیا اس کی اب تھوڑی سی وضاحت کیجئے کہ عوام کو کرنا کیا چاہیے دیکھے رہا یہی ہے کہ کم سے کم جو آفیسر وہاں پہ جائے جو بھی جو وزٹنگ آفیسر کو اس کو یہی ہے ایک بکلٹ اس کو دی گئی تھی اس میں پورے پیرامیٹر سے کہ اس کو کیا کہ دیکھنا ہے تو اس میں ایک پیرامیٹر یہ بھی تھا کہ جو پلانز انہوں نے مرتب کیے ہیں اگلے سال کے لیے آلرڑی وہ ڈریفٹ پلان بنا ہوا ہے فیفٹین تفسی کا یا ایم جی نریگا کا پلان ہو یا پی ایم اے وی کا ہو تو اس میں وہ ایک ان کو بازائب تو ان کو لوگوں کے سامنے جی گرام صبح میں ان کو وہ پوری طرح سنانا تھا ورک وائز کیا یہ کام آپ نے رکھا ہے سیریل نمبر ون پہ یا صحیح ہے تو وہ وہاں پہ وہاں سے کرتے ہیں ہاں صحیح ہے یا اگر صحیح نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے بجائے دوسرا کوئی کام ہو تو وہ اس میں وہ انکارپیٹ کرنا تھا اب جو ہمارے پاس سرپنچ اس وقت ابھی موجود ہیں جو میدان عمل میں اس وقت ہیں تو جن کو کام دیکھنا ہے کیا کر رہے ہیں وہ اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس لحاظ سے وہ کام کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو پتہ ہے جو بیک ٹو ویلیج فرسٹ ہوا اس میں سے جو ہمارا جو تھا گارمنٹ کا تھا کہ کم سے کم ایک تو پہلی بار جو آفیسرز جائیں گے اور ایک بیسک ڈیٹا وہ وہاں سے کلیکٹ کرے جو اس میں ٹوٹل کیا ہے پنچائت کا ٹوٹل سٹیٹس کیا ہے سکولنگ کے حساب سے یا جو فیسلیٹیز ایویلیبل ہیں دوسرے تمام جو وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹس کے ان کے کتنے کام ہو گئے ہیں انفرسٹرکچر کیا ایویلیبل ہے پنچائت میں اور اس میں جو سیکنڈ تھا پھر سیکنڈ میں یہی تھا کہ جو پنچائت راج انسٹیوشنز آگئے ہیں ان پلیس آگئے ہیں وہاں پہ تو وہ کیسے کام کر رہے ہیں ان کے جو فنڈز ہیں فنکشنریز ہیں تو وہ ٹھیک سے چل رہا ہے ان کا کام کا چل رہا ہے ٹھیک سے اور جو ان کو جو پیمنٹ کرنا ہے کرتے ہیں وہ پیمنٹ خود ہی اینڈر فورٹین تیف سی آ ایم جی نریگا کی اس میں وہ زیادہ ترجی اس میں دیکھنے تھی کہ ان کو کیا ڈیفکلٹیز آ رہی ہیں کیا ترجیہ تھے ان کے حساب میں اور کس حساب سے وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر اور لوگ کیا اس سے خوش ہیں ان کے کام کا ایسے تو تیسرا جو تھا تیسری یہی ہے کہ اس اس تیسرے سے تیسرے بی 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 ٹو وی تھری سے پہلے جو ہمارا اکیس دن کا پروگرم چلا جنبیان کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہم لوٹیں گے ان کے پاس جناب بلال مقتد صاحب چونکہ آپ نے ڈیریکٹر صاحب کو سنا کہ انہوں نے خلاصہ اور آل کیا کہ مقصد جو پروگرام کا ہے کیا چونکہ آپ اس وقت سری نگر اور گاندربل دیکھتے ہیں پہلے ہم بات کریں گے سری نگر کے حوالے سے چونکہ زلہ سری نگر میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتا دیا کہ خنمو میں بازاب تلیفتر گورنر گئے تو مجھے بتائیے آپ یہ چیز کہ جیسے آپ نے یہ پروگرام یہاں پہ دیکھئے تو کون کون سے معاملات یہاں پہ سری نگر میں عوام نے اُبھارے اور کس طرح سے ان کا ازالہ ہوا بہت بہت شکریہ فیضہ سب آپ کا جیسا ڈیریکٹر صاحب نے فرمایا تھوڑا سا میں اس پہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ بی ٹو وی تھری پروگرام جو اس سال چلا اس سے پہلے بھی گورنمنٹ بی ٹو وی بی ٹو وی ٹو لے کے جب آئے تھے تو بی ٹو وی تھری کے بارے میں میری میں یہ سمجھتا ہوں کہ it was well planned well formulated well executed and well monitored ہر جگہ پہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی ٹو وی وی ٹو وی ٹو میں زیادہ فکس تھا ورکس سیکشن پہ جہاں بھی لوگوں سے بات کرتے تھے وہ کاموں کے بارے میں چاہے وہ پی ایچی کی بات ہو آڈیڈی کی بات ہو جتنے بھی development side کے ہمارے works ہوتے تھے ان پہ ہیں لیکن اس بار جیسے ڈریکٹر صاحب نے فرمایا کہ اکیس روزہ وہ ہمارا سلسلہ چلا جن ابیان جس میں ہم نے تین بار بلوگ دلس کروایا ہے سولہ تاریخ کو تیس تاریخ کو اور تیس تاریخ کو بدوار شاید اس میں یہ ہے کہ اس بی ٹو وی تھری میں مین تھرست رہا سروس ڈلیوری پہ جیسے ڈوموسائل سیٹفیکیٹس اشیو کرنے ہوں فائننشن انکلوجن کی بات ہو جیسے اولڈ ایج پنشن سکیم کی بات ہو یعنی کی جیسے آدھار انرولمنٹ کی بات ہو اور میں اپنے زادے طور پر ہنڈرڈ پرسن سیٹسپائی ہوں کیونکہ میں نے بی ٹو وی ون بھی دیکھا تھا دو اس ٹائم میں پوشٹر تھا بانڈی پورا میں بی ٹو وی ون کے ٹائم پر یا بی ٹو وی ٹو کے ٹائم پر لیکن آج میں نے لوگوں میں جو رجان دیکھا میں یہاں سرینگر کی بات کروں سرینگر میں ہمارے اکیس پہنچایتے ہیں تو اکیس اکیس پہنچایتوں میں ہمارا ابھی آدھار انرولمنٹ چل رہا ہے دو موسائل سرٹفیکیٹس ہم ایشو کر رہے ہیں اور یہ جو ہے اب جو پروگرام کنکلوڈ جب ہو جائے گا ایک دو دن کے بعد ہمارا یہ بلاغ دیوز پروگرام چلتا رہے گا یہ سرٹفیکٹ جو آپ بہت رہے ہیں دو موسائل سرٹفیکیٹس کی بات ہو وہاں آن سپوٹ دی گئی اسی طرح انکم سرٹفیکیٹس کی بات ہو فائنلشن انکلوجن میں جو ہمیں ٹارگر دیا گیا تھا دیکھئے فیہا صاحب جیسے میں اپنے جیسے فرمایے میں سرینگر بھی دیکھتا ہوں اور گاندربل بھی دیکھتا ہوں تو ہر ایک علاقے کی ایک الگ سی پیکیولارٹی ہوتی ہے جیسے میں تھون ایریا میں گیا کانگن ایریا میں گیا وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کو ڈائری کرنے کی زیادہ ضرورت ہے تو وہاں پہ جی کے بینک نے انہی بندوں کو زیادہ فائنلش کیا اور لوگوں کے طرف سے ڈیمانڈے بھی آئی کہ وہ ڈائری فارم کھولنا چاہتے ہیں ہی کی نہیں اسی طرح جب ہم اب سرینگر کی بات کرتے ہیں لازجن ایریا یا ناؤگام ایریا کی تو یہاں پہ فائنلشن انکلوجن میں جو ہے کراپس کی بات ہو رہی ہے تو بلکل ایک ویل پنانڈ طریقے سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور جتنا ہمیں ٹارگٹ تھا فائنلشن انکلوجن میں انشاءاللہ ہم اس سے زیادہ آگے جا رہے ہیں بہت ہی خوشائد بات ہے ہم آپ سے جانا چاہیں گے جناب قاضی صاحب کیونکہ آپ نے بات کی وہ اکیس روزہ پروگرام کے حوالے سے تو اکیس روزہ پروگرام جو تھا بی ٹو بی تری سے پہلے اس کا بنیادی مقصد کیا تھا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ پروگرام اب ہوا وہ جو اکیس روزہ محیم چلی وہ کارامت ثابت ہوئی دیکھیں جو اکیس روزہ پروگرام تھا اس میں تین مقصد تھے ایک تو تھا کہ لوگوں کا دیکھنا تھا جو عوامی محیم چلی اس میں وہی جو ان کے حقوق ہیں کیا ان کو وہ پوری طرح مل رہے ہیں وہاں پر سپوز وہی ہے اجرہ کرنا دو مسائل سیٹیفیکیٹ کا ہو سی سیٹیفیکیٹ ہو یا سکولرشپ کا ایشو ہو تو وہ آن سپوٹ یا نہیں تو کم سے کم اگلے ہفتے ان کو ملے یا دو دن کے بعد ملے تو بہت ساروں کو میں نے دیکھا کہ اسی آن سپوٹ میں انکم سیٹیفیکیٹ مل گئی یا یہی ہے دو مسائل سیٹیفیکیٹ مل گئی یا سکولرشپ کو ان کو انرولمنٹ کیا گیا دوسرا تھا ان کا جو گریونس ریڈرسل ہو ان کے جو ان کے جو کیا مسائل ہیں ابھی بھی جو ان کو وہاں پہ ہیں لوکلی ہے بہت سے مسائل تو حل ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا ایشو ہو ریڈرس نہ ہو تو اس کی وجہ سے کہ وہ آن سپوٹ ریڈرس ہو یہ کم اس کو کم ٹائم لگ رہا ہے اس ایشو کو ریڈرس کرنے کے لیے دوسرے تھے وہ پبلک گریونس ریڈرسل جو میں نے کہا کہ بہت سارے ہمارے پاس نہیں آ پاتے ہیں یا پورٹل پہ نہیں ایمیل کر پاتے ہیں تو کم سے کم ہم خود ہی جائیں ان کے پاس کہ ان کی کیا شکایتیں ہیں تو اس کا عزالہ بھی کر سکے وہیں پہ تیسرا تھا جتنا ہی بھی ڈیولپمنٹ ایشوز ہیں فورٹین تفسیقہ جو میں نے کہا تھا پلان ہے اس کے کام جو چل رہے ہیں یا ہو سکتا ہے جو بی ٹو وی ون میں یا بی ٹو وی میں بی ٹو وی ٹو میں جو کام ایڈنٹفی کیا گئے تھے ان کو فلپ ملے تاکہ وہ ہاں ان کو وہ کام کروائے ان کو سٹارٹ کروائے کم سے کم اس دوران عوامی مہم کے دوران یہ میہ تین مقصد تھے میہ جو عوامی مہم کے دوران چلے تو اس میں بھی لوگوں کا روجہان بہت اچھا آیا جو لوگ آیا بڑچڑ کر حصہ لیا انہوں نے اس میں آپ دیکھ لیجئے اس میں بھی اتنی ریسپونس تو ایڈنسٹریشن میں کہوں اس میں سے کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کھل ہمارے آنڈریبل ایل جی صاحب خود جا رہے ہیں خود جا رہے ہیں خود جا رہے ہیں اس میں بھی عوامی مہم میں بھی بہت ساری جگہ گئے خنموں سے سٹارٹ کر کے ایسے ہی ہم جو باقی ایڈویزر صاحبان ہیں آنڈریبل ایل جی کے ہمارے بصیر احمد خان صاحب ہیں وہ دیکھ لیجئے وہ آلموسٹ ڈیلی جاتے ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کل گوڑی گئے تھے کل گوڑی گئے تھے آج راز بن میں یہ اسے موئنگ دیکھیں اس میں دیکھیں آپ ایڈویزر صاحبان جاتے ہیں خود آنڈریبل ایل جی جاتے ہیں اور ایسے ہی جو پرنسپل سیکریٹریز ہیں یا سیکریٹریز ہیں یا ہیئر ڈیریکٹر سیڈ آف ڈیپارٹمنٹ جا رہے ہیں اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ کتنا ہم کو اس کے لیے ہے کی اتصال ہمارا ہے کہ کم سے کم جو لوگ ہیں اور لوگ اور ایڈمیسٹریشن کا ریسپونس ہو ایک دوسرے سے تبادلے خیال بھی ہو ان کی کیا ڈیفکلٹیز ہیں اور ان ڈیفکلٹیز ہم کیسے کیسے کہ آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو بی ٹو وی ون ہوا یا اس کے بات جو دوسرا ہوا اور اب یہ تیسرا ہے کہ جو ون میں ٹو میں عوام کی شکایات تھی یا کہیں عوام کا یہ کہنا تھا کہ کہیں پہ کام پوری طرح سے مکمل نہیں کیے گئے اور یہ جو اس وقت آپ کا پروگرام چل رہا ہے اس میں وہ ناراض کی دیکھنے کو نہیں ملے گی دیکھئے نا اس میں تھوڑے سے ہمارے پاس تھوڑے جو بی ٹو وی ون میں یا بی ٹو وی ٹو میں جو ایڈنٹیفے کیے گئے کام بہت سارے کام ہو گئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو گیا مگر کچھ وجوہات تھے ہمارے تھوڑے سی جو حالات نامہ سائد حالات ہو گئے بیچ میں اس وجہ سے پھر تو اس میں سے آلریڈی ورنہ اس کے لئے پینسے بھی واگزار کیے گئے تھے ڈپٹی کمیشنر صاحبان کو پانچ پانچ کرو اس ٹائم ہو گئے تھے تو اس وجہ سے جو وہ بعمل نہیں آگئے اس وجہ سے وہ لیپس ہو گئے اس ٹائم تو آج آپ ان کے پاس ڈائی ڈائی کرو اور آلریڈی گارمنٹ نے آلریڈی ان کے پاس رکھا ہے تو جتنے بھی جو کام چل رہے ہیں ان کی پیمٹ جو آنگوئنگ چل رہے ہیں ان کی پیمٹ بھی ہو جائے گی اور جو بعمل آگئے ہیں وہ سارے کام اناغریڈ بھی کہے جو دی جورنگ جس پروگرام ہاں اناغریڈی کے حوالے سے ہم بات کریں گی چونکہ ڈائیریکٹ صاحب یہ ایک بہت ہی خوش آئین بات ہم نے پائی اس میں وہ یہ ہے کہ ہر بلاک میں دو نوجوانوں کو وہ روزگار کے وسائل جو ہیں ان کو لون کی فراہمی اس کو یقینی بنانا تو اس کا مقصد کیا ہے اور کس طرح سے فیسلٹیٹ کیا گیا ایسی میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ہمارا یہی نہیں کہ ایشوز ہیں صرف ہماری انفرسٹرکٹر ایک تو سوشل ایشوز ہوا ہم کے بچوں کی نشونما اس میں سے جو ان کو مڈے میل ملتی ہے یا تعلیم دیتے ہیں ہم تو اس وجہ سے اور جو اب نوجوان ہیں ان کو بازائب تو آپ ان کو پڑھ لکھے ہیں ملاجم تو ہر کوئی نہیں بنے گا تو ہر کسی کو نہیں مل سکتی ہے تو اس وجہ سے جو بیرے سکیمز ہیں ہمارے پاس لائیولی ہود کے سکیمز ہیں این آر ایلم میں ہمارے پاس ہیں یا ہمارے سکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے وجہ سے ان کی ایویرنس ان کی ایویرنس پوری مطلب ان دنوں بھی ان کی ایویرنس بہت سرے سکیمز وہ ایگری کلچر کے ریلیٹڈ ہو ہرٹیکلچر کے ریلیٹڈ ہو ایوی نیوز کیا ہیں ہرٹیکلچر میں یا یہی ڈیری فارم پولٹری فارم بنانے کے لیے ڈیری میں وہاں پہ ہے یا شیپ ریئرنگ میں ایسے اور اس میں سبسیڈی کمپوننٹ بھی کتنا ملتا ہے ان کو گارمنٹ کی طرف سے اور اس میں وہ اسی لیے تھا کہ کم سے کم جو بچے ہیں وہ ان سکیموں کی اور آ جائیں تو اپنے آپ دیکھیں گے کہ شو کس میں اس کا زیادہ ہے اتصاہ کس میں زیادہ ہے تو اس کے وہ فیلڈ وہ پگڑے جیسے آپ نے بات کی ابھی بہت سارے پروگراموں کے حوالے سے فہرست ترتیب دینی ہے بہت سارے کام آپ کرنے ہیں تو لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے لیے پیسے درکار ہیں جے جے فنڈس درکار ہیں کیا ہمارے پاس امیجیٹلی فنڈس ہے اس سلسلے میں کیا کیا گیا ہے تاکہ یہ جو کام ہے اس میں پیسوں کے حوالے سے کوئی دکھنے میں کہہ رہا ہوں وہی ڈائی کروڑ پہلے ہی بی ٹو وی کے متعلق انہوں نے الڈری واگزار کیے ہیں اس کے بغیر جو ہماری نورمل سکیمیں ہیں ان میں فنڈنگ آتی ہیں جو سینٹرل سپانسر سکیم سے ان میں فنڈ فلو پورا ہوتا ہے شرف یوٹیلیزیشن دیتی ہیں پراپر یوٹیلیزیشن دیتی تو فنڈ فلو ہو جائے گا اور تو ایک چیز ہے کہ جو فنڈ فلو ہے اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے ہماری جو فورٹین تیف سی میں ابھی بھی پیسہ ہے پنچائیتز میں ان کو باقی پیسہ ہے کام کر رہے ہیں ان کی پیمنٹ بھی بازہ ابتہ ہو رہی ہے ایسی یہ اب ففٹین تیف سی میں بھی ان کا پیسہ آ رہا ہے اس کے لیے ہم نے کہا کہ اس میں آپ جو بی ٹو وی تھری میں ہے اس میں ہی آپ جو یہ پلان ہے ایک بات میں زہن میں آ رہی ہے جیسے فنڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ جو بیس لاکھ روپے کا ایک پنچائیت کو بھلاک کو دیا گیا وہ بھی ہم نے فنڈ فلو جو بیس لاکھ کا ہے وہ بھی ہر کسی پنچائیت میں چلا گیا ہر کسی ہم نے وہ آلڑی گورنمنٹ نے وہ دے دیا ہے اور ہم نے بھی وہ ٹرانسفر کیا ان کے پنچائیت میں اس میں بیس آزار صرف تھا سپورٹس گٹ کے لیے جو باقی انہوں نے کہا تھا جو ان کو ابھی بھی لگے جو بی ٹو وی میں کہیں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے کوئی کام اور ان کا اہم کام ضروری ہے کوئی کم سے کم دو کام وہ منتخب کرے خود ہی کرے وہاں پہ خود پنچائیت کرے یا لوگ کرے جہاں پہ پنچائیت فنکشنل نہیں ہے وہاں پہ خود دیہ مجلس میں وہ کرے ڈیسائیڈ کہ کون سے دو کام اہم ہے وہاں پہ تو وہ شروع کروا ہے ان کو وہ وہاں پہ انجام چونکہ آپ نے دو کام کے حوالے سے بات کی بلال صاحب یہ جانا چاہیں کہ چونکہ ابھی آپ نے سنا ڈریکٹ صاحب نے جیسا کہ فرمایا بیس لاک ایکچولی دس لاک یہ نو لاک اسی ہزار اچھا نو لاک وہاں پہ سپورٹس کے حوالے سے وہ سامان فراہم کرنا تھا چونکہ گراؤنڈ لیول پہ آپ نے دیکھا کہ کام جو ہے کون کون سے کام ہوئے اس حوالے سے دیکھیں فیضہ ساب پہلے تمہیں کلیر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا بی ٹو وی تھری ہے جی یہ کوئی ایسا ہمارے پاس ٹائیڈ یا ان ٹائیڈ کی طرح کوئی ایسے نورمل بجر پلا نہیں ہے یہ ایک ایک ٹو ٹی ایک فیسٹیبل کی طرح ہے جیسے ڈیریکٹ صاحب نے صحیح فرمایا کہ کام کیلئے جیسے میں ابھی بات کروں اپنی ڈسٹک سری نگر کی یا گاندربل کی انڈر ایم جی نیرے گا میرے پاس بہت پیسہ ہے فورٹین ایپ سی میں ہیں سی ڈی پہنچائت میں ہیں ارجن پبلک ڈیمارڈ میں ہیں یا کہیں کہیں پہ جیسے ہمارا فکیر گجری اے ہے فکیر گجری بھی ہے جو ہمارا ٹرائبل ایریا آتا ہے وہاں ٹرائبل پلان ٹرائبل میں ہمارے پاس پیسہ ہے یعنی کہ یہ لوگوں تک ہم یہ بات پہنچنا چاہتے ہیں یہ کوئی ایسی سکیم نہیں ہے جس کے لئے الگ سے کوئی پیسہ آئے گا پھر بھی گورنمنٹر نے اس بار جو دس دس لاکھ روپیہ دیا اس کے بغیر بھی ڈیولپمنٹل آسپیکٹ کو فلفل کرنے کے لئے ہمارے پاس بہت پیسہ ہے چاہے نیرے گا سے ہمارا ٹرائبل ایسی پلان بھی بن رہا ہے اس میں بھی ہمیں پیسہ آ رہا ہے تو جہاں تک آپ نے فرمایا کہ جو بیس ہزار اس کے لئے رکھے گئے تھے سپورٹ سکیٹ کے لئے تو ہر جگہ پہ پنچائد باڈیز نے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے اور ما شاء اللہ وہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے اور بہت اچھی طرح سے وہ ہو رہا ہے لوگوں میں یہ بات بات آپ کے ساتھ سیئر کرنا چاہوں گا جیسے کچھ ایسی چیزیں ہمیں بہت سی نورمل چیزیں لگ رہی تھی لازٹ ٹائم جب ہم پی ایم ای وی پی ایم ای وائی پی ایم ای وائی جی کے لئے نون سیک کو فائنلائز کرنے کے لئے ان کی آدھار سیڈنگ کر رہے تھے تو آدھار سیڈنگ کر رہے تھے تو بار بار جب میں منیٹر کر رہا تھا سری نگر میں تو یہاں پہ ہمیں ڈی سی صاحب ہے انہوں نے انشور کیا ہے کہ ہر جگہ پہ ہمارا ابھی اکیس پنچاؤتوں میں وہ ہمارا آدھار ٹیم پہنچ گئی ہے وہ وہاں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم انشور کریں گے کہ ہم اپنے کیمپس وہاں سے تب ہی اٹھائیں گے جب ہم ہنڈرڈ پرسنٹ آدھار انرولمنٹ اور سیڈنگ کو انشور کریں جیسے یہ کہا گیا کہ یہ جو دسلاک روپے کا اماؤٹ جو ہے مینمم دو کہا میکزممم جارہ بھی میکزممم کا تو لیمیٹ ہائی نہیں جیسے ڈیریکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس ابھی مہا گرام سباز ہوئی ہے وہاں پہ بیکٹو ویلیج کا مقصد یہی تھا کہ ایوری تھینگ ٹو بی پوٹ اوپن بیفور پیپول انہیں ٹرانسپرینٹ مینر لوگوں کے سامنے پلان ڈسکس ہوئے ان کے سامنے پلان پڑا گیا ہمارے پی آر آئی باڈیز پنچائد باڈیز وہاں پہ تھی وہ خود ہی یعنی کہ لوگ خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے وہ کون سا کام رکھنا چاہتے ہیں اور یہ دس لاکھ ایک لیمٹ نہیں ہے اگر سپوز وہ ایکسیڈ بھی کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس سکیمیں ہیں جیسے ہمارے پاس ایم جی نرے گا ہے انڈر کنورجنس بھی ہم ان کو پیسہ دے سکتے ہیں یعنی کہ یا ایک توکن منی ان کو گورنمنٹی کی طرف سے یہ ملا گیا ہے کہ آپ کے ڈسپوزل پہ دس لاکھ روپیہ ہے لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ یہی دس لاکھ میں سے انہوں نے اپنے آپ کو کنفائن کرنا ہے اس کے باہر وہ بہت جا سکتے ہیں تو وہ لوکلائز لیول پہ پلان کرے پریورٹائز کرے کاموں کو کون سا کام وہ لینا چاہتے ہیں اور وہ وہاں پہ اتائی کر کے وہ لے سکتے ہیں جی ہاں قاضی صاحب اب آپ یہ بتائیے چونکہ جو جیسا کہ آپ نے ابھی بتا دیا کہ سکیمز ہمارے پاس ہے اب سکیمز کی امپلیمنٹیشن ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے جو روٹین میں چلتا ہے سمجھ لیجئے آپ جیسے انہوں نے بات کی ابھی یہاں فقیر گجری علاقے کی پہاڑی علاقے کی اگاندربل کے کسی دور پہاڑی علاقے کی بات کریں گے اوڑی میں کسی علاقے کی بات کریں گے وہ جگہ چونکہ یہاں پہ اگر ہم جل جیون کی بات کریں گے بازہ ابتہ اس میں یہ ہے کہ ہر گھر تک پانی جو ہے اس کو پہنچانا ہے نل کے ذریعے سے اسی طرح اگر ہم بجلی کے حوالے سے بات کریں گے تو بجلی کے حوالے سے بھی یہ سرکار کی کوشش ہے کہ ہر گھر کو بجلی فرام کرنی ہے چاہے وہ کسی دور درست پہاڑی علاقے پر بھی وہ گھر آباد نہ ہو اب اگر کہیں کوئی پہاڑی علاقہ ہے اور ان کو چار گھر ہیں پانچ گھر ہیں ان کو وہاں پہ بجلی چاہیے ابھی ان کے پاس ٹرنس فارمر نہیں ہے تو یہ جو بی ٹو وی ٹری ہے جو آپ کا پروگرام اس وقت چل رہا ہے ایسے ایشوز کو کس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے جہاں پہ نہیں تھا تو انہوں نے وہاں پہ آلڑی سروے کی ہے یہ نہیں کہ ہماری نوٹس میں ایڈمیسٹریشن کی نوٹس میں یا پی ڈی ڈی جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کی نوٹس میں نہیں ہے کہ وہاں پہ بجلی نہیں ہے انہوں نے اس میں آلڑی پلان مرتب کیا ہے آلڑی اب ہے کہ اس کو ڈی پی آر سنکشن کرانا ہے ان کو سنکشن کر کے اس کا پیسہ آواغ گزار ہوگا اور ٹینڈنگ کریں گے تو وہ آ جائے گا پھر باعمل آ جائے گا وہاں بے پی جو اگر آپ یہ کہیں گے پول کی فیسلٹی نہیں ہے کنڈکٹرس نہیں ہے ایولیبل اس میں تو وہ آ جائیں گے اس میں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ڈیٹیل جو پروجیکٹ رپورٹ ہے انہوں نے ہر کسی گاؤں کا ہر کسی کا آلڑی بنا ہے وہ ایسے ہی میں کر رہا ہوں جل جیون مشن میں بھی ایسے میں یہ تو ٹارگٹ ہے ہماروں کی دوہزار بائیس تک مارچ تک دوہزار بائیس مارچ تک ان کو یہ کمپلیٹ کرنا ہے ہر گھر کو نل دینا ہے دینا ہی دینا ہے اب اس میں انہوں نے فیز ویز کیا ہے کون کون سا علاقہ ہے فیز ون میں فیز ٹو فیز تری میں آ رہا ہے اس کے حساب سے چل رہے ہیں ہاں ابھی دو ڈسٹکس کور کیے گئے ہیں گاندربل اور سری نگر جو ہے کور کیا گیا ہے جی جی باقی بھی ہیں باقی بھی ان کا بھی ہو جائے گا ٹارگٹ ڈیٹ اس دو مارچ ٹو تھوزن ٹوانٹی ٹو یہ ہو جائے گا اس میں ایسے میں کہہ رہا ہوں جب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤسنگ کے بارے میں بتاؤں گا پی ایم اے وی جیسے آپ ایسی ڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ نون سک کا جو پہلے دو ہزار گیران میں سنسس ہوا تھا اس میں جتنے بھی تھے ہمارے یہاں پہ کشمیر میں ان سب کو ہم نے آلماسٹ ہم جو سنسس تھا وہ اب ایگزاسٹ ہو گیا ہے اس میں جتنے بھی ان کو ہم کو دینے تھے پی ایم اے وی ہاؤسز ان کو دیے گئے ہیں جو اس لسٹ میں تھے اب وہ باقی رہ گئے ہیں ہمارے پاس ایک لاکھ اٹھارہ ہزار تک رہ گئے ہیں جو نون سک ان کو ہم کہتے ہیں جو سوشل اکنمی کاس سنسس دو ہزار گیران میں نہیں تھے تو اس کے بعد جو ہم نے سروے کی اس میں ہم نے آوا سافٹ پلس ایک سافٹ ویر ہے اس میں ان کو اپلوڈ کیا ہے تو بین فشریز وہاں پہ ہیں تو وہ بھی ٹیک اپ ہو گیا ہے گارمنٹ آف انڈیا کے ساتھ تو اس کا بھی پیسہ آئے گا تو ان کو بھی وہ ملے گا ان فیز مینر ان کو بھی ملے گا وہ ہاؤسنگ کے لحاظ سے ایسی ہم کہیں گے کہ سپوز یہ ہی ہے کہ ففٹین تفسی کا پلان ہے خصوصا یہ ہی ہے کہ کم سے کم اب یہ ہے کہ جو پلان ہے اس میں زیادہ پرائیورٹی ہمیں کہ وارٹ رسورس منیجمنٹ جو ہے وارٹ کنزرویشن اس کی اور زیادہ روجان دینا ہے گارمنٹ کو کہ کم سے کم کہ ففٹی پرسنٹ ہے ٹوانٹی فائف پرسنٹ اس کے لیے اور سینٹیشن کے لیے پچیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ میں سے وارٹ کنزرویشن کے لیے پچیس پرسنٹ رہے پچیس پرسنٹ رگارڈنگ دیس سینٹیشن سینٹیشن کے چونکہ ہمارے پاس سرورس صاحب وقت کم ہے لیکن ضروری ہم چلتے جاتے یہ بھی آپ سے چاہیں گے اس سلسلے میں وضاحت کہ جو اب ہمارا جو یہ گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا زیادہ جو ہے وہ دن بھر کی مزدوری جو ہے اس پہ وہ زیادہ دارومدار رکھتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کے پاس بازابتہ پروگرام ہے تو ان لوگوں کو کس طرح سے اس کا فائدہ پہنچانا چاہیے کیا مسیج ہے اس سلسلے میں دیکھیں نا اس میں سے میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو جتنے بھی جو ہیں جو بھی ہر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے ان کا شیڈول بن رہا ہے اس میں سے بڑھ چڑھ کے وہ کہیں گے شیڈول کیونکہ وہ بھی ڈسکس ہوا ان کے ساتھ ہمارے پاس میں نے ان کو بھی کہا کہ جو آپ کو جو ایویرنس کیمپ ہے اس کی پوری پبلسٹی ہونی چاہیے کہ فلانی دن فلانی جگہ پہ ہم ایویرنس کیمپ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ جائیے مگر اس میں سے جو یوتھ ہیں ان کو فیضی آپ کر دیجئے کہ سکیموں کے متعلق تو اس میں جو یوتھ ہیں یا باقی جو بھی آنا چاہتے ہیں اس زبن میں ان کو چاہیے کہ اس میں پورا فائدہ اٹھائیں ان سکیموں کا فائدہ اٹھائیں ان ایویرنس سکیموں کا یا سکیل ڈیولومنٹ کا اس کا بھی فائدہ اٹھائیں تاکہ ان کو جو لائیولی ہود ہے وہ انکریوز ہو جائے جو بھی انکم کے وسائل ہیں ان کو امپروو ہو جائیں بہت اچھی بات ہے بلال صاحب آپ یہ آخر پہ یہ بتائیے ایک میسیج بھی اسی کے ساتھ دے دیجئے کہ جو اب ہم نے بات کی روزگار کے حوالے سے مزدوری کے حوالے سے جو ایامکار آپ فراہم کر رہے ہیں کیا میسیج ہے اس سلسلے میں آپ کا اور کیا کرنا چاہیے لوگوں کو بلکل جیسے دیریکٹر صاحب نے فرمایا یہ تو بلکل چل ہی رہا ہے کووڈ کے ساتھ ساتھ ایس او پی کو مینٹین کرتے ہوئے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ گاندر بل میں انہی دنوں میں جب سے بیکٹو ویلیج چلایا ہے انڈر ایم جی نیرے کا ایک سو نو نئے کام شروع کیے ہیں تقریبا ہم نے ڈائی کروڑ کے آس پاس ویج پیومنٹ کی ہے اور پینتیس نئے کام جو ہے ایکیس حلقوں میں ہم نے یہاں پہ شروع کیے ہوئے ہیں یہ تو چلتا ہی رہے گا رول ڈیولپمنٹ یا باقی ہمارے گورنمنٹ کافی سیریس ہے اس چیز کو لے کے جہاں پہ فائننس انکلوجن کی بات ہو جہاں پہ اورڈ ایج پینشن کی بات ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کے چینل کے ثروب بتانا چاہوں گا لوگوں کو کہ جب یہ کنکلوٹ ہو جائے گا بیک ٹو ویلیج تھری تو یہ پروگرام جو ہمارا بلوگ دوس کا جیسے میں نے پہلے فرمایا یہ جاری رہے گا ہر بدوار کو یہ چلتا رہے گا ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جناب بلال مختار صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ہر بدوار کو جاری رہے گا جناب قاضی سرور صاحب آپ رازوین سے آئے پروگرام میں شرکت کی یہاں تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ اور نازم پہترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا آپ نے ہمیں سنا ہم امید کریں گے جو اس وقت بی ٹو وی تری چل رہا ہے آپ اس سے بھرپور استفادہ کریں گے اور اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر موسیقی